اسلام علیکم میں ہوں عرباب جہانگی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر وید عرباب جہانگی تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے پاکستان کے میڈیکل سوڈنٹس اور ڈاکٹرز کے لیے کوئی خاص اچھی خبر اس ویڈیو میں میرے پاس نہیں ہے چونکہ آج پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے ایک ملاقات کی ہے چند صافیوں سے اور اس ملاقات کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابھی گاؤں بسا نہیں ہیں اور لٹیرے پہلے آ گئے تو ابھی پی ایم ڈی سی باقاعدہ طور پر فنکشنل ہو نہیں سکی بل جوائنٹ سیشن سے پاس ہو گیا پہلے اس کو پتہ نہیں کتنے ہفتوں تک صدر مملکت نے اپنے پاس رکھا وہ پتہ نہیں کون سے وہ بے لنڈے دے رہا تھا صدر مملکت کے پاس جو وہ اس کو نہ واپس کر رہے تھے نہ سائن کر رہے تھے بہرحال وہ جیسے تیسے کر کے 20 دسمبر کو پاس ہوا اور اب ایک بار پھر سگنیچر کے لئے وہ پریزنٹ کے پاس گیا ہے تو اب دیکھتے ہیں وہ کب سگنیچر اس پر کرتے ہیں تو ابھی جو ڈیٹ سامنے آ رہی تھیں پی ایم ڈی سی کے فنکشنل ہونے کی ابھی وہ ڈیٹس آئی بھی نہیں نہ پانچ تاریخ آئی ہے نہ ابھی نو تاریخ آئی ہے کہ عمران خان کا بیان پہلے آ گیا کہ اگر آنے والے الیکشن وہ جب بھی ہوں وہ تین مہینے بعد ہوں وہ چھے ماہ بعد ہوں یا وہ تھوڑا سا اور آگے چلے جائیں تو وہ جب بھی ہوں گے اور جب بھی پاکستان تاریخ انصاف الیکشن جیتے گی اور حکومت بنائے گی تو پی ایم ڈی سی کو وہ ختم کر دیں گے اور پی ایم سی فوراں بحال ہو جائے گی جب وجہ کیا بتائیے انہوں نے کہ پی ایم ڈی سی کو یہ جو پی ڈی ایم گورنمنٹ ہے یہ لے کر آ رہی ہے کیوں لے کر آ رہی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے ڈاکٹرز بھرتی کریں گے اور ہم ایسا نہیں چاہتے ہم تو صحت کے اور تعلیم کے نظام میں اصلاحات چاہتے ہیں تو یہ پچھلے تین سال میں پی ایم سی کو لاکر پی ایم سی کا جو ایک تھا ٹوینٹی ٹوینٹی اس کے تحت کون سی اصلاحات اس وقت جو وزیر آزم تھے عمران خان وہ کرنے میں کامیاب رہے چلیں ذرا صحت اور تعلیم کے شعبے کو تو چھوڑی دیں یہ تو پرائیٹی کسی حکومت کی ہوتی نہیں جو عمران خان مین کرپشن کا جو بیانیاں بناتے ہیں اور اپنے تمام مخالفین کو کرپشن کرپٹ کہتے ہیں تو اعتصاب کے نظام میں کتنی اصلاحات لانے میں وہ چار سال میں کامیاب رہے جبکہ چار سالوں تک وہ بتاتے رہے کہ وہ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیچ پر ہیں آج وہ جو بھی بولنا ہے آج وہ کال اور فیل کا تضاد بلکل کھل کر سامنے آگیا وہ چار سال کے بیانات ان کے اور ان کے تمام پارٹی رہنماؤں کے موجود ہیں ریکارڈ پر جس میں وہ ایک سیم پیچ کی بات کرتے تھے آج آپ کوئی کچھ بھی کہلے وہ ریکارڈ سے نہیں ہٹ سکتے اچھا تو اس کے بعد جو پولس کا نظام تھا اس میں جو اصلاحات لانی تھی وہ اپنے جو منڈیٹ تھا آپ کا کیا اس کا ایک فیصد بھی کوئی اصلاحات آپ پولس کے نظام میں لاسکے کیا عدالتی نظام میں کوئی اصلاحات آپ لاسکے تو یہ وہ ادارے ہیں جو کہ کسی بھی نظام کو چلانے کی بنیاد ہوتے ہیں تو جب ان بنیادی اداروں میں آپ اصلاحات نہیں لاسکے تو یہ تعلیم اور صحت کا بیڑا غرق آپ کیوں کرنے پر تلے ہوئے ہیں پی ایم سی کے ذریعے کیوں ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس کا مستقبل برباد کیا گیا اور اب جبکہ پی ایم ڈی سی بحال ہوئی ہے تو ابھی وہ فنکشنل ہوئی نہیں ہے ابھی اس کے فنکشنل ہونے میں تھوڑے دن ہیں اس کو فنکشنل تو ہو لینے دیں اس کو کام کرنا شروع تو کرنے دیں جو ڈاکٹرز کے کریئر اتنے کئی مہینوں سے ڈاکٹرز بغیر کسی نوکری کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جابز نہیں شروع ہو پا رہی ہیں وہ پی ایم ڈی سی کی بحالی کی تاخیر کی وجہ سے اپنے کریئر نہیں شروع کر پا رہے ہیں کم از کم ان کو اپنے کریئر کو سٹارٹ تو کر لینے دیں یہ پسند نا پسند یہ سیاست ہر چیز میں سیاست مطلب پاکستان میں صحت میں تعلیم میں کھیل میں یہ جو شعبیں ہیں یہ سیاست سے بلکل پاک ہونے چاہیے اس کی جو پلاننگ ہے اور اس کے جو منصوبیں ہیں وہ کوئی بھی حکومت آئے کوئی بھی جائے نہیں رکنے چاہیے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ کھیل کا شعبہ ہو وہاں پر کوئی حکومت آتی ہے وہ فوراں اپنا چیئرمن لگاتی ہے صحت کے شعبے کو فوری طور پر حکومت آ کر پچھلے جتنے منصوبے ہوتے ہیں جتنے فرنز ہوتے ہیں وہ روک کر نئے سرے سے اپنے کام کروائے جاتے ہیں پھر اسی طرح تعلیم کی شعبے میں کوئی ایک آتا ہے وہ اپنا الگ کریکلم لاتا ہے کوئی ایک کہتا ہے کہ پورے ملک کا سلیبس ایک کر دو کوئی کہتا ہے اس کو صوبائی چپٹر رین دیا جائے کوئی پاکستان کے مستقبل کے بارے میں مہماروں کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ کوئی نہیں سوچ رہا صرف سیاست چل رہی ہے اور صرف بلیم گیم ہو رہا ہے ہر آنے والی حکومت پچھلی حکومت پر تمام ملبہ ڈال دیتی ہے اپنے طور پر کچھ کرنے کی کوشش نہیں کرتی تو یہ جو بیان عمران خان کا سامنے آیا ہے پی ایم ڈی سی کو ختم کر کے پی ایم سی لانے والا یہ اس کی مضمت ہونی چاہیے یہ صحت کے شعبے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے ڈاکٹرز کو بھرتی کرنے کا ایک میرٹ موجود ہے اور اس میرٹ کے تحت ہی وہ بھرتیاں ہونی چاہیے صرف اپنی پسند نا پسند یا کوئی انسان اکلے کل نہیں ہو سکتا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں صرف میں ہی سہی ہوں باقی سب غلط ہیں یا جو باقی دوسرا غلط ہے اس کی تمام ہی عمل غلط ہیں کوئی اگر کوئی کرپٹ ہے تو آپ کو ثابت کرنا ہے کوئی غلط ہے تو اس کا ضرور نہیں کہ وہ سو فیصد غلط ہو کوئی ایک آت قدم اس کا اچھا بھی ہو سکتا ہے جس میں بہت سارے لوگ کا یا کسی کمیونٹی کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اس وقت میڈیکل کمیونٹی ایک ریلیف محسوس کر رہی تھی منٹلی کہ اب پی ایم ڈی سی بہال ہونے جا رہی ہے تو ان کے حق میں معاملات بہتر ہوں گے اب یہ بیان سامنے آگیا ہے اب یہ تو خیر الیکشن کے بعد کی بات ہے کہ کیا ہوتا ہے کیونکہ ظاہرے کے غیب کا علم اور نتیجے کا دار و مدار تو اللہ تعالی نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے پاکستان طریقہ انصاف الیکشن میں کامیاب ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی اور آتی ہوتی ہے تو پھر ایک بار پھر کیا سٹورنٹس میڈیکل کے وہی عذیت برداشت کریں گے اور اب پی ایم ڈی سی بہال ہونے میں مزید کتنے دن لگتے ہیں تو مزید کوئی پیش رفت اپ ڈیٹ اس پر ہوئی تو آپ سے ضرور گفتگو کی اجازت دیجئے اللہ حافظ